شاہی قلعہ لاہور کے درودیوار سے آج بھی وہی جلال جلکتا ہے جس کی وہ صدیوں تک علامت رہا ہے قلعوں کا مقصد اگر بیرونی خطرات سے حفاظت تھا تو اس تعمیراتی شاہکار کو تعمیر کرنے والوں نے اس مقصد کو جس طرح حاصل کیا وہ قابل داد ہے مجودہ حالت میں ایک کئی ایکر پر محیط اس تاریخی ورسے میں کم و بیش بیش سے زائد یادگار آئے ہیں جو لگ بگ گزشتہ پانچ سو برس میں اس کو مسکن بنانے والے بادشاہوں اور ان کے ادوار کی نشانیاں ہیں اور ہر ایک کا طرز اتعمیر منفرد بھی ہے کئی ایکر پر محیط اس تاریخی ورسہ میں تاہم ان کی کوئی بقاعدہ ترتیب نظر نہیں آتی اور یہ عمر الجن کا سبب بنتا ہے قلعے کے مرکزی دروازے سے گزرتے ہی ذہن پر سوالوں کی بوچھاڑ ہوتی ہیں ایسے میں وہ نکتہ جہاں سے تاریخ کی اس کتاب کو شروع کیا جائے واضح نہیں ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس کتاب ماضی کے کئی اوراق غائب ہیں والڈ سٹی اتھارٹی لاہور کے ڈریکٹر اور ان کے ساتھیوں نے حال ہی میں ایک ایسا وقت دریافت کیا ہے جو منو مٹی تلے دفن تھا وہ ورگ کیا تھا اور اس میں اب کیا چیز دریافت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بھر آئیکنز وہ دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ با وقت با خبر ہے سکیں تراصل اکبر دور کے شاہی کلے کی پہلی یادگار جو دریافت ہوئی ہے وہ ہے شاہی ہمام یہ ایک ہمام ہے کلے کے دو مرکزی دروازوں کے این بیچ سبزہ زاروں کی درمیان کھڑی دیوانے عام کی شاندار امارت کے بائیں پہنوں سے گزرتے ہوئے آپ جہاں پہنچتے ہیں وہاں یہ ہمام ہے اس جانب زیادہ لوگوں کا گزر نہیں ہوتا کیونکہ یہ جہانگیری اور شاہ جہاں کے چو گوشوں کا عقب ہے والد سیٹی کے ڈیریکٹر کا ماننا ہے کہ یہ ہمام اکبری دور کا ہے جس جگہ سے دریافت ہوا وہ اکبری محل کا علاقہ ہے اس کی رسمی تصدیق کے لئے تاہم وہ کاربن ڈیٹنگ یعنی اس میں استعمال ہونے والے پتھروں کی مدد سے اس کی عمر جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں والد سیٹی اتھارٹی کے ڈیریکٹر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اکبری گیٹ کے بعد یہ ہمام اکبر کے دور کے شاہی کلے کی پہلی یادگار یہاں سارے قدیمہ ہو سکتا ہے تحال شاہی کلے میں زیادہ تر یادگاریں تین مغل بادشاہوں جہانگیر شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگید سے منصوب ہیں تاہم موجودہ شاہی کلے کی بنیاد تاریخ دان مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر سے ملاتے ہیں جو اس نے سولویں صدی کے وسط میں رکھے تھی جس میں بعد میں آنے والے مغل بادشاہ اضافہ کرتے رہے مغلوں کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگر اور ان کے بعد آنے والے انگریزوں نے بھی اس میں چند تبدیلیاں کی اور ان میں اکبری دور کی چند یادگاریں بھی شامل کی جاتے ہیں تاہم شاہی کلے کا وہ حصہ جو اکبر سے منصوب کیا جاتا ہے اس پر ان دنوں ایک کالونی عباد ہے جس کی تاریخ زیادہ پورانی نہیں ہے یہ غالباً محکمہ اثار قدیمہ کی ملازمین یا کلے کے دیکھ بال کرنے والوں کی عبادی ہے تو سوال یہ ہے کہ اکبری دور کی یادگاریں کہاں گئیں کیا تمام کی تمام ختم ہو گئیں یا تبدیل کر دی گئیں اس سوالے سے وال سیڈی کے ڈریکٹر کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کالونی کے نیچے کہیں دفن ہوں اس کی کئی نشانیاں ہمام کے طرز تمیر اس کی عمر اور اس کی تعمیر کی جگہ سے آیا ہیں دراصل ہمام کا یہ آخری حصہ کیا بتاتا ہے یہ ہمام زیر زمین تھا تو کیا زیر زمین سے یہ واحد امارت ہے ہمام کے آخری حصے میں ایک زیر زمین سرنگ بھی ملی ہے اور سرنگ جہنگری حصے کے ایک امارت کے اقب سے زیر زمین داخل ہوتی نظر آتی ہے مگر یہ کہاں جاتی ہے تاہم معلوم نہیں لیکن ہمام کا یہ آخری حصہ اس بات کی نشاندائی کرتا ہے کہ یہ اکبر کے دور کی یادکار ہے وارڈ سٹی کے دریکٹر نجب ساکب کے مطابق بظاہر جس جانب سرنگ جا رہی ہے اس طرح یقینن کوئی تیہ خانہ وغیرہ ہو سکتا ہے اگر ایسا تھا تو اس تیہ خانے سے کیا تاریخ جڑی ہے اور اس تک رسائی کہاں سے ہوگی ایسی معلومات کے لیے توسط سے ازہود ہمام کی تاریخ جانے میں مدد ملے گی اور پھر شاہی کے لیے کی دیگر جادکاروں کی طرح یہ ہمام بھی اس کے ادوار کے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے کیا دوری اکبر کے بارے میں مزید معلومات اس میں دفن ہیں یہ بھی سوال ہمارے ذہن میں اڑتا ہے قانونی کے محجد کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر تین چار سینیاں اتر کر اب ہمام کے مرکزی حال میں داخل ہوتے ہیں سامنے مرکزی طالعب ہیں جس کے تین اطراف اخاتے بنائے ہوئے جو ایک دوسرے سے مزلک ہیں ہمام کی دیواروں کے درمیان بھاب اور دوں باہر نکلنے کے لیے چیمبر بنے ہیں مرکزی حال میں دو جانب بنتاک ہیں جبکہ فرش پر پانی کے نکاز کے نالیاں موجود ہیں فرش کھودنے پر پانی کی کوس در نالیوں کا ایک جال بھی نظر آتا ہے یہ نالیاں پانی ہمام میں لانے یا پھر نکالنے کے کام آتی ہوں گے تام ہمام میں گرم اور ٹھنڈے پانی کی حوز بھی موجود تھے یہ مغلوں کے طرز تعمیر کی اقاسی کرتا ہے اس میں جیومیٹری یعنی ہنسو کے علم کا بہت عمل دخل ہے نجم ساکرپ کے مطابق ہمام کا آخری حصہ اس بات کی نشاندائی کرتا ہے کہ یہ اکبر کے دور کی یادکار ہے اس حصے میں ایک سراخ ہے جو ایک سرنگ میں کھلتا ہے سرنگ کی امارت کی ہنٹے اور ہمام کی دیواروں کا پلاسٹر یہ بتاتا ہے کہ ہمام پہلے تعمیر کیا گیا اور یہ سرنگ بعد میں منائے گی دونوں دیواروں کے درمیان بمشکل ایک فٹ کی جگہ بھی نہیں ہے جس سے ہی ظاہر ہوتا ہو کہ وہاں کھڑے ہو کر سرنگ والی امارت پر پلاسٹر نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی بادنے بنی اب یہ ہمام کیسے ملا آپ کی ذہنوں میں بھی یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا تراصل ہمام حاصل ہاتھ ساتھی طور پر دریافت ہوا ہے جس جگہ اس کا ڈھانچہ پہلی بار دیکھا گیا وہاں مٹی اور کبار کا ڈیر تھا ساتھ ہی چند فٹ کے فیصلے پر محکمہ سار قدیمہ نے دو گراج بنا رکھے تھے اور وہ اب بھی موجود ہے دیوانے عام کی طرف سے کہ لیکن اکب کی طرف جائیں تو کئی میٹر بلند ایک دیوار ہے اس کا ایک حصہ گزشتہ برز برسات میں گر گیا تھا اب اس ہمام کا داخلی رستہ کہاں سے تھا یہ تاحال معلوم نہیں ہو سکا ہے اور اس میں پانی کہاں سے آتا اور کہاں سے نکلتا ہے ان تمام سوالوں کی کھوج تاہم انہیں دور اکبر کی ہی دیگر کی دریافتوں کی طرف لے کر جا سکتی ہے لیکن اس ہمام کے بعد ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اسی طرح منو مٹی تلے دفن مغل بادشاہوں کی بہت سی یادگاریں ہو سکتی ہیں جو شاید ہم نے اب تک نہ دیکھی ہوں آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو باور کروانا تھا اس شاہی ہمام سے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیں اور ساتھ ہی چینل سبسکرائب کر کے بیل ایکن زر دبانیں تاکہ ہماری ہن نے آنے والی ویڈیو سے آپ آ وقت با خبر رہ سکیں